بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پورا سرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں دوستو یہ قصہ پندرہ اگست انیس سو چھہتر کا ہے میں اپنے امی ابو اور ایک بہن کے ساتھ لاہور میں رہتا تھا ان دنوں میں ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا وہاں میرے ساتھ میرے دو محلے دار قاسم اور سابر بھی کام کرتے تھے تیرہ اگست کو کام سے فارغ ہو کر میں نے ان دونوں سے کہا کہ کیوں نہ ہم تینوں دوست کل چودہ اگست مری میں منائیں دونوں نے میری بات پر کہا کہ پہلے ہم گھر والوں سے اجازت لے لیں پھر پروگرام بنائیں گے لہٰذا ہم تینوں دوست رات کو ملے پروگرام یہ تیپ آیا کہ ہم رات دو بجے والی بس سے روانہ ہوں گے ہم نے اپنے ساتھ ایک ایک نیا جوڑا اور گرم چادریں لے لی کیونکہ مری میں لہور سے زیادہ سردی ہوتی ہے ہم صبح دس بجے مری پہنچ گئے ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا اور گھومتے پھرتے رہے وہاں کافی رونک تھی اور موسم بھی بہت خوشگوار تھا وہ رات مری میں گزار کر اگلی شام میں ہمارا واپسی کا پروگرام تھا پندرہ اگست کو بھی ہمارا سارا دن سیرو تفریق کرتے گزرا شام چار بجے ہم نے واپسی کی تیاری کی اور بس سڑے پر پہنچ گئے بس کا روانگی کا ٹائم پانچ بجے کا تھا ہم بس میں سوار ہوئے کچھ دیر میں ہمارا سفر شروع ہو گیا رات تقریباً دھائی بجے بس لہور راوی روڈ پر پہنچی ہم بادامی باغ اترے ہوتل کھلے ہوئے تھے ہم دوستوں نے کہا کہ کھانا کھا لیا جائے بھوک بڑے زوروں کی لگ رہی تھی لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں نے گھر جا کر کھانا کھاؤں گا چنانچہ وہ ہوتل چلے گئے اور میں گھر کی طرف چل دیا میں بادشاہ مسجد کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا کہ ہمارا گھر پانی والے طلاب کے علاقے میں تھا میں گھر کی طرف روا دوا تھا کہ میں نے دیکھا اندھیرے میں ایک جوان لڑکی عروسی جوڑے میں ملبوس بیٹھی رو رہی ہے میں لڑکی کے پاس سے گزرا پھر چند قدم چل کر واپس آیا اور اس لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے کیوں اس وقت یہاں بیٹھی رو رہی ہو اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا باؤ جی میرا نام نازو ہے میں گجرات کی رہنے والی ہوں میرا باپ بہت ظالم ہے وہ میری شادی کسی بدماش کے ساتھ کرنا چاہتا تھا مگر میں ایک سہیلی کی مدد سے یہاں آگئی ہوں میرے کچھ رشتے دار لاہور اچھرا میں رہتے ہیں مجھے ان کا صحیح پتہ یاد نہیں لیکن انہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے لڑکی کی بات سن کر میں نے سوچا رات کے تین بج رہے ہیں میں اس کو اچھرا میں کہاں کہاں لیے پھروں گا کیوں نہ اسے اپنے گھر لے جاؤں اور صبح ہوتے ہی اچھرا لے جاؤں گا میں نے اس سے کہا تھا اس وقت اچھرا جانا مناسب نہیں میرا گھر نزدیک ہے میں شریف آدمی ہوں مجھ پر بھروسہ کرو میرے گھر میں ماں اور جوان بہن ہے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو آپ ٹھیک کہتے ہو یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ چل دی جب میں گھر میں داخل ہوا تو اماں میرے انتظار میں تھی میرے ساتھ جوان لڑکی کو دیکھ کر انہوں نے حیرانی سے پوچھا تھا ابرار یہ کیا ہے یہ اس وقت تمہارے ساتھ اور دلہن کے لباس میں کون ہے اماں نے سارے سوال ایک ہی پل میں کر دیئے اماں یہ بہت دکھی لڑکی ہے یہ آپ کے کمرے میں سوئے گی باقی باتیں صبح بتاؤں گا اس وقت میں بہت تھکا ہوا تھا مجھے شدید نیند آ رہی تھی صبح اٹھتے ہی ورکشاپ پر بھی جانا تھا صبح جاگا تو گھر میں سامنے والی خالہ زرینہ اور پڑوس کی کچھ عورتیں آئی ہوئی تھی وہ سب امی سے سوال کر رہی تھی کہ کیا ابرار دلہن بیع کر لیا ہے ماں نے سب کو بتایا یہ بات نہیں یہ بچاری دکھی اور پریشان ہے ابرار تو ہمدردی کے طور پر ساتھ لیا ہے پھر میں تیار ہو کر جب کام پر جانے لگا تو اممہ نے کہا بیٹا لڑکی کو اس کے عزیزوں کے پاس چھوڑتے ہوئے جانا اممہ اس کے پاس اپنے عزیزوں کا مکمل ایڈرس نہیں ہے لہٰذا شام کو میں جلدی چھٹی لے کر آ جاؤں گا پھر اسے چھوڑ آؤں گا اور پھر شام کو میں اسے اچھرا میں لے کر گھوم گھوم کر تھک گیا تھا مگر اس کا کوئی رشتہ دار نہ ملا اور رات کے آٹھ پچھ چکے تھے اب کیا کریں میں نے نازوں سے پوچھا اب میں کہاں جاؤں اگر واپس جاتی ہوں تو باپ اسی بدماش سے شادی کر دے گا میں کہاں جاؤں وہ زاروں کتار رونے لگی میں اسے بھلا یوں بے یاروں مددکار کیسے چھوڑ سکتا تھا لہٰذا واپس اپنے ساتھ گھر لے آیا اممہ دروازے پر کھڑی میری ہی منتظر تھی میرے ساتھ نازوں کو واپس آتا دیکھ کر پوچھا عبرار پتر کیا ہوا اس کے رشتہ دار نہیں ملے تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی اممہ مجھے آپ اپنے گھر میں رکھ لیں میں ملازمہ بھن کر یہاں ساری زندگی گزار دوں گی اللہ کے واسطے مجھے میرے باپ کے پاس مت بھیجو نازوں نے اچانک ہی میری ماں کے پیروں میں بیٹھتے ہوئے کہا پھر اممہ نے اسے ترس کھا کر اپنے گھر میں رکھ لیا کیونکہ وہ بھی ایک جوان بیٹی کی ماں تھی وہ میرے ابا کو ابو اممہ کو امی شانوں کو باجی اور مجھے باؤ جی کہتی تھی ایک دن میں گھر جلدی آیا تو نازوں کھانا پکا رہی تھی گھر میں کوئی موجود نہیں تھا وہ مجھے دیکھ کر بولی باؤ جی آپ نے کبھی مجھے پیار سے نہیں دیکھا میرے گھر میں جوان بہن ہے اس کے سامنے تجھ سے پیار کی باتیں کروں مجھے شرم نہیں آئے گی ویسے میں نے کئی دفعہ تیرے بارے میں سوچا ہے مگر تجھ سے بات کرنے کی حمد نہیں ہوئی وہ میرے قریب آگئی تھی اور اپنا سر میرے شانے پر رہ کر بولی میں تم کو بہت پیار کرتی ہوں میں نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا مگر میں اس کے پیار میں پور پور ڈوبا ہوا تھا انہی دنوں میرے والدین کے درمیان میری شادی کی بات ہوئی اممہ چاہتی تھی کہ میری شادی نازوں سے کر دی جائے اور جب ابو نے اس سلسلے میں میری رائے مانگی تو میں محض مسکرا کر رہ گیا وہ سردیوں کے دن تھے میں ورکشاپ سے آیا تو بہت تھکا ہوا تھا میں نے نازوں کو کہا کہ میں سو رہا ہوں بہت تھکا ہوا ہوں تم ذرا کمرے کی یہ کھڑکیاں بند کر دینا پھر میں لیٹتے ہی سو گیا تقریباً رات دو بجے میری آنکھ کھلی تو دیکھا تھا کہ نازوں جاگ رہی ہے اور کمرے کی کھلی کھڑکیوں سے نہائی تھنڈی ہوا آ رہی تھی میں نے اسے پوچھا کہ کھڑکیاں کیوں بند نہیں کی اوہ میں بھول گئی تھی ابھی بند کر دیتی ہوں پھر اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا نازوں نے اپنے بستر سے ہاتھ نکالا اس کا ہاتھ لمبا ہوا اور کھڑکیاں بند کر کے پھر واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا میں کھلی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا پھر ساری رات مجھے نین نہ آئی میں صبح اٹھتے ہی اپنے دوست قاسم کے پاس گیا سارا قصہ اسے بتایا یار تمہارا وہم ہوگا قاسم نے پوری بات سن کر کہا قاسم میں پاگل نہیں ہوں یہ واقعہ گزری رات کا ہے اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اچھرا میں ایک آمل صاحب ہیں ہم ان کے پاس چلتے ہیں پھر میں اور قاسم دونوں آمل صاحب کے پاس گئے اور مری سے آنے سے گزری رات تک کی ساری کہانیوں نے سنائی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کل آئیے گا پھر اگلے دن ہم دونوں آمل صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا یہ لڑکی قوم جنات سے تعلق رکھتی ہے اور آپ کے ساتھ مری سے آئی ہے اسے تم بہت اچھے لگے تھے وہ جو دلہن بنی بیٹھی تھی وہ تم سے شادی کے لیے تیار تھی خیر تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی مولوی صاحب اب تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا میں نے فوراں ہی کہا پھر مولوی صاحب نے مجھے دم کیا ہوا پانی دے کر کہا تم گھر جاتے ہی یہ پانی اس پر چھڑک دینا وہ غائب ہو جائے گی میں گھر گیا تو نازوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا باؤ جی یہ تمہارے ہاتھ میں جو بوتل ہے اس میں میرے لیے موت ہے یہ میرے اوپر مت ڈالنا مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس پر پانی ڈال دیا وہ پلک چھپکتے ہی غائب ہو گئی میرا نام قاسم ہے اور میں عبرار کا وہی دوست ہوں جو اسے مولوی صاحب کے پاس لے گیا تھا چند دن بعد میرا دوست عبرار گجرات گیا تھا اور ایک ہوتل میں قیام کیا تھا مگر اگلے ہی دن وہ اس ہوتل کے کمرے میں مردہ حالت میں پایا گیا اس کے جسم پر گرم پانی سے جلنے کے نشانات تھے میں نے اپنے دوست کی یہ سچی کہانی آپ کو سنائی ہے آج بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو میرے آنسوں نہیں تھمتے تو چلیے دوستو آپ کو آج کی دوسری کہانی سناتی ہوں میرے شوہر کی زندگی پورا سرار واقعات کا مجموعہ ہے انہیں ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی میرے شوہر احمد بہت بہادر ہیں اگر یہ واقعات کسی کمزور دل انسان کے ساتھ پیش آتے تو جانے انہیں کیا ہو جاتا ان واقعات کو احمد کی زبانی سنیے تقریباً چوبیس سال پہلے کی بات ہے جب میری عمر آٹھ سال تھی میرے ماتھے کے درمیان سے سفید روشنی نکلتی تھی اکثر عورتیں حیرانی سے دیکھتی تھی میری امی نے ایک آمل سے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ نیک بچہ ہے اس کا ماتھا دھاپ کر رکھا کریں اس دن کے بعد سے امی میرا ماتھا دھاپ کر رکھتی تاکہ مجھے کسی کی نظر نہ لگے میں اس وقت باقائدگی سے نماز پڑھتا تھا ایک دن میں اپنے مامو کے گھر میں تھا مامو سہن میں لیٹے تھے میں نے دیکھا سامنے دیوار پر ایک بچہ چل رہا ہے میں نے مامو سے کہا یہ بچہ گر جائے گا مامو نے اسے غصے سے آواز دی کے نیچے آؤ اس نے دیوار سے چلانگ لگائی چھت پر اور چھت سے پھر دیوار اور دیوار سے مامو کے سینے پر سینے پر آ گیا پھر ہلکے پھلکے مکے انہیں مارنے لگا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زوردار تھپڑ مامو کے موں پر مارا اور چلانگ لگا کر چار پائی کے نیچے گھس گیا مامو غصے میں اٹھے میں نے جھک کر چار پائی کے نیچے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا میں اور مامو حیران رہ گئے جسے ہم ہمسائے کا بچہ سمجھ رہے تھے وہ کسی اور مخلوق کا بچہ تھا کچھ تن بعد میں اپنے کزن کے گھر گیا میرے کزن نے کہا آؤ کھیلتے ہیں میں چھپتا ہوں تو مجھے ڈھونڈا پھر وہ چھپ گیا اور سٹور سے اس کی آواز آئی میں سٹور روم میں گیا اور رضائیاں اٹھا اٹھا کر دیکھا لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہ آیا پھر میں سیدھا چھت پر گیا تو وہ وہاں موجود تھا میں نے اس سے کہا کہ تمہاری آواز تو سٹور روم سے آئی تھی پھر تم چھت پر کیسے آگئے میں تو سٹور میں گیا ہی نہیں میں تو سیدھا چھت پر آیا تھا اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا پھر ایسے ہی اکثر چھوٹے موٹے عجیب و غریب واقعات کے ساتھ میرا بچپن گزرا اور میں لڑکپن کی عمر میں آگیا ان دنوں میں صبح کالج جاتا اور شام میں شو روم پر بیٹھتا ایک دن کالج سے واپسی پر میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا ان دنوں امتحان سر پر تھے اس لیے کمبائن سٹڈی کرتے تھے پڑتے پڑتے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا جب اس کے گھر سے نکلا تو رات کے بارہ بجے کا وقت تھا ہر طرف اندھیرہ تھا اس زمانے میں جلدی سونے کا رواج تھا اور رات بارہ بجے تک سنناٹا چھا جاتا تھا چلتے چلتے میں کچھ آگے آیا تو دیکھا کہ مسجد کے آگے ایک عورت کھڑی ہے اور اس کے قریب دو اٹیچی کیس رکھے تھے اس نے کالا گاؤن پہن رکھا تھا میں نے دل میں اس کی مدد کا ارادہ کیا اور اس کی طرف بھڑنے لگا ابھی میں اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اس نے گھومنا شروع کر دیا وہ موہ ہی موہ میں مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی میں آیتل کرسی کا ورد کرتا تیز تیز چلنے لگا اور میں مسجد سے کچھ ہی آگے آیا تھا کہ پیچھے سے بہت ساری عورتوں کے مل کر ہسنے کی آوازیں آنے لگیں میں نے مڑ کر نہ دیکھا اور گھر آ کر ہی دم لیا اس کے ایک ہفتے بعد پھر میرے ساتھ کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا میں شو روم سے گاڑی میں گھر آ رہا تھا کہ راستے میں بہت اچھے تربوس بکتے نظر آئے میں نے ایک بڑا تربوس خرید لیا اور جب میں قبرستان کے قریب سے گزرنے لگا تو میری گاڑی بند ہو گئی رات کا وقت تھا میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا اچانک ایک آواز آئی کدھر جا رہے ہو میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا آواز پھر سے آئی اس طفعہ تم نہیں بچو گے اچانک تربوس میرے ہاتھ سے گر گیا اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور پھر میں نے یہ حیرت انگیز منظر پیڑوں کی طرف چاہ رہا تھا جیسے اسے پاؤں لگ گئے ہوں میں گھبرا گیا اور دعا ردے سہر کا ورد کرتا گھر کے جانب دور لگا دی ایک دن کالج سے گھر آیا سہن میں بیٹھ کر موزے اتارنے لگا ان دنوں میری بہن کے پیپرز ہو رہے تھے میں نے اسے تیاری کروائی تھی اسی لیے میں نے سہن میں بیٹھے بیٹھے پوچھا پیپر کیسا ہوا ہے کمرے سے بہن کی آواز آئی اچھا ہوا ہے جن سوالوں پر میں نے نشان لگایا تھا وہی سوال آئے ہیں جیس سارے وہی سوال آئے تھے اس نے جواب دیا میں اٹھ کر اس کے کمرے میں گیا کہ کوسچن پیپر دیکھ سکوں مگر کمرے میں کوئی نہ تھا میں باہر آیا امی کو آواز دیں امی چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھی امی ارم کہاں ہے امی نے بتایا کہ وہ تو بھی سکول سے نہیں لوٹی کیوں کیا ہوا کچھ نہیں میں حیرت زدہ سا اپنے کمرے میں آ گیا جب ارم آئی تو اس نے بتایا کہ سارے سوال وہی آئے تھے جن کی میں نے اسے تیاری کروائی تھی ایک دن میں اور میرا دوست کام کے سلسلے میں کشمیر جا رہے تھے کہ راستے میں روڈ کے ساتھ کھیتوں میں چالیس سے پچاس خرگوش دوڑتے بھاگتے نظر آئے ان کے مختلف رنگ تھے ان میں ایک سفید رنگ کا موٹا تازہ خرگوش تھا وہ سب سے خوبصورت تھا میں نے سوچا یہ سب سے موٹا ہے بھاگ نہیں سکے گا وہ نزدیک ہی کھڑا تھا میں اسے پکڑنے کے لیے گاڑی سے ادرا خرگوش مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا میں جیسے ہی اس کے سر پر پہنچتا وہ فوراں چھلانگ لگا کر آگے بھاگ جاتا اسے پکڑنے کے چکر میں میں گاڑی سے دور ہوتا چلا گیا بہت دور تین کھیت کروست کر چکا تھا اچانر خرگوش نے بھاگتے ہوئے مڑ کر مجھے دیکھا میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی اس کی آنکھیں ساکن تھیں بغیر روشنی کے بے نور میں فوراں پیچھے پلٹا گاڑی مجھ سے بہت دور تھی میں تیزی سے بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف گیا میں سمجھ گیا تھا کہ یہ خرگوش نہیں کوئی اور مخلوق ہے جب میں گاڑی کے پاس آیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خرگوش مجھے ہی دیکھ رہا تھا میں آئیتل کرسی پڑھنے لگا اور گاڑی میں آ بیٹھا پھر جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی وہ گاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر دکھائی دیا لیکن اس بار میں نے گاڑی روکنے کی ہماکت نہ کی کشمیر پہنچ کر ایک دوست کو یہ واقعہ سنایا تو اس نے کہا جہاں تک تمہیں وہ خرگوش لے کر گیا تھا اس سے ٹھیک دو کھیت آگے خندر میں ایک قتل ہوا تھا جس کی گردن پر خرگوش کے پنجوں کے نشان تھے وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جانوروں کی صورت میں اکثر بھٹکتی ہوئی روحیں اور دوسری مخلوق کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ جب میں خرگوش کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو کوئی طاقت مجھے اس کے پاس جانے سے روک رہی تھی نہ جانے وہ کون تھا جو میری حفاظت کرنا چاہتا تھا ایک رات زوردار دھمک سے میری آنکھ کھلی میں جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہزاروں گھوڑے دوڑتے آ رہے ہوں میں نے اپنے بھائی کو اٹھایا کہ سنو یہ کیسی آواز ہے آہستہ آہستہ یہ آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی اچانک کھڑکی کے باہر میں نے گھوڑے کا سایا دیکھا اور آواز بند ہو گئی میں اور میرا بھائی اسے دیکھتے رہے پھر سو گئے اگلی رات میں سو رہا تھا کہ میری آنکھ پھر سے دھمک سے کھلی میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو باہر گدہ کھڑا تھا اور اس کی پیٹ پر بلکل ویسی ہی زین تھی جیسی کل گھوڑے کی پیٹ پر تھی لگتا تھا کہ وہ سونے کی ہے تیسری رات باہر ہماری گاڑی کھڑی تھی پھر وہی دھمک کی آواز آئی میں نے اسے روز کا معمول سمجھا اور سوتا رہا صبح جب اٹھا تو ہماری گاڑی میں نہ تو ٹیپ تھا اور دوسرے پارٹس بھی غائب تھے اگلے دن میں گہری نیند میں تھا کہ میرے بھائی نے میرا کندہ زور زور سے ہلایا احمد گاڑی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں نے کھڑکی میں سے دیکھا تو گاڑی میں واقعی کوئی بیٹھا تھا اور گیر بدلنے کی کوشش کر رہا تھا میں ایک سیکنڈ میں باہر تھا گاڑی کا گیٹ کھولا اور جیسے ہی گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ گاڑی میں کوئی نہ تھا اور گاڑی لوگ تھی اچانک گاڑی کے پیچھے سے ایک کتہ نکل کر آہستہ آہستہ جانے لگا اس کے گلے میں زنجیت تھی میں اسے پکڑنے کی نیت سے آگے بڑھا تو وہ تیز تیز چلنے لگا میں بھی اس کے پیچھے تیز تیز چلنے لگا کہ اچانک میری امی اور بھائی پیچھے سے آگئے امی نے مجھے بہت ڈانٹا تم باہر کیوں نکلے رات کے وقت میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے رات کے وقت باہر نہ نکلنا گھر میں ایسی چیزوں کو داخل ہونے کا حکم نہیں ہوتا جیسے کہ انسان کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اسی طرح دوسری چیزوں کو بھی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونے کا حکم نہیں ہوتا اور جب رات کے وقت دروازہ کھلا ہو تو پھر انہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ گھس چاہتی ہیں امی ٹھیک بول رہی تھی میں نے ان کی بات گرہ سے بان لی کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا دوست پریشان رہنے لگا ہے میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے ابو کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہمارے دو ٹرک گم ہو گئے ہیں جو کہ سامان سے لدے ہوئے تھے رات کے وقت ہم لائٹ بند کر کے گھر کے دروازے بند کرتے ہیں تو اچانک ایک بوتل دروازے پر آ کر لگتی ہے اور جب دروازہ کھولتے ہیں تو ہر طرف خون ہی خون ہوتا ہے اور صرف رات کو یہ واقعات پیش آتے تھے اب تو دن میں بھی جب لائٹ بند کریں اور دروازہ بند کریں تو یہی سب ہوتا ہے میں بہت پریشان ہوں میری امی ہر وقت روتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں ہم پر کسی نے کالا عمل کروایا ہے تم پریشان نہ ہو چھوٹی کے وقت میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گا میں نے اپنے دوست کو تسلی دی چھوٹی کے بعد میں اس کے گھر گیا میں نے کہا کہ لائٹ اور دروازہ بند کرو اس نے لائٹ بند کی اور دروازہ بھی بند کیا ایک منٹ کے بعد تھک سے دروازے سے کانچ کی بوتل آ کر ٹکرائی جب دروازہ کھولا تو باہر خون ہی خون تھا مجھ میں یہ پورا سرار قدرتی صلاحیت ہے کہ اگر کہیں تعویز دبا ہو تو مجھے پتا چل جاتا ہے چنانچہ میں چاروں طرف تعویز تلاش کرنے لگا مگر کسی بھی جگہ تعویز نہیں تھا پھر میں باہر پورچ میں آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہاں کچھ ہے مجھے کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا میں نے چاروں طرف دیکھا بے اختیار میری نظر گملوں پر رک گئی میں نے گملوں سے مٹی نکالنی شروع کر دی پہلے اور دوسرے گملے میں سے کچھ نہ نکلا لیکن تیسرے گملے میں سے تعویزوں کا گچھا نکلا کچھ تعویزوں کے بیچ میں کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی یہ تعویز اکٹھے کسی خاص شکل میں ترتیب دیئے تھے میں نے کیلوں کو نکالا اور تعویزوں کو کھول کر نہر میں جا کر تھنڈا کر دیا اس کے اگلے دن میرے دوست کے دونوں گمشدہ ٹرک گلگٹ سے مل گئے اور والد بھی دن بہ دن سہتیاب ہوتے گئے تب سے میرے اس دوست کی والدہ مجھے بے شمار دعائیں دیتی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے یہ سب کچھ کون بتاتا ہے کون سی طاقت ہے جو مجھے بعض جگہوں پر تعویزوں کی موجودگی کا اور دوسری چیزوں کا پتہ بتاتی ہے بعض اوقات مجھے اپنے اردگرد کسی کے سانس لینے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سی قوت ہے جو ہمیشہ مجھے اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے اگر کوئی میرے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراں مجھے پتہ چل جاتا ہے اکثر اوقات مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی پیشگی علم ہو جاتا ہے اور چند دن بعد ہوں بہوں ایسا ہی ہوتا ہے تاہم جو ہونا ہوتا ہے میں اسے روک نہیں سکتا تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں